سلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں ہمارا جو اب سبق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خاکہ اس کے بارے میں ہم شاید پہلے گفتگو کر چکے ہیں تھوڑی بہت اور آپ خاکہ لکھتے آئے ہیں یہ بات علیہ گئے کہ آپ نے اردو میں خاکے نہ لکھے ہو لیکن انگریزی میں آپ نے خاکے ضرور لکھے ہیں جو آپ کو اسکیچ لکھنے کے لیے کلاس ٹینٹ میں بھی آیا ہوگا کیریکٹر سکیچ یا اس طرح سے آپ سے کہا جاتا تھا کہ فلانے کیریکٹر کا یا اس کا کیریکٹر سکیچ لکھی ہے اس کے اندر آپ کیا کرتے تھے اس شخص کے بارے میں لکھتے تھے کہ وہ کیسا ہے دکھنے میں کیسا ہے اس کی عادتیں کیسی ہیں فکر اس کے اندر کتنی زیادہ ہے کس کس فن میں وہ ماہر ہے یہ تمام باتیں آپ خاکے کے اندر ذکر کرتے ہیں تو اسطلاحی معنی میں اگر ہم دیکھیں تو لفظ خاکہ جو ہے وہ اسکیچ کا ترجمہ ہے اور اگر ہم شخصی خاکے کی بات کریں یعنی کسی پرسن کا کسی کا خاکہ یعنی کسی شخصیت کا خاکہ اور صرف اس کی شخصیت کے بارے میں تو اسے انگریزی میں پین پوٹریٹ یا پرسنل اسکیچ وغیرہ بھی کہتے ہیں لیکن خاکے کی ہی اسطلاح جو ہے اردو میں وہ رائج ہے اب دیکھیں خاکے سے مراد ایک ایسی نصری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمائع خصوصیات کو کون سی خصوصیات خصوصیات تو کسی شخص میں بہت ہوتی ہیں لیکن خاکے کے اندرم وہ خصوصیات وہ خوبیاں چنتے ہیں جو اس شخص میں خاص ہیں اس شخص میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ منفرد منفرد کا مطلب ہوتا ہے جو صرف اس میں ہو یعنی ایسی خوبیاں جو اس کے ساتھ خاص ہوں اس میں بہت زیادہ ہوں اور لوگوں میں بھی ہوتی ہوں لیکن اس میں کچھ زیادہ ہوں نمائع جو نظر آ جائے آسانی سے نظر آ جائے ایسی خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر خاکے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تصویر چلتی پھرتی ہمارے سامنے اس شخص کی آ جائے جس شخص کا ہم خاکہ لکھ رہے ہیں اکثر خاکے لکھے جاتے ہیں عدیبوں کے اور داستان کہنے والوں کے شاعروں کے ہم پہلا پڑھ چکے ہیں نا مرزا مظہر جانے جانا کا وہ ایک طرح کا اس میں وہ خاکہ بھی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا مرزا مظہر جانے جانا کی بہت ساری باتیں ان کی چلتی پھرتی تصویر ان کا ہلیہ ہمارے سامنے آ گیا تھا اس میں جس شخص کی تصویر کشی تصویر کھیچی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار سیرت و کردار عادت و اتوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اس کے خیالات نظر آئیں گے کیسے خیالات رکھتا تھا فکر کی جمع افکار اس کی فکریں کیا کیا اس کی فکریں تھیں اور فکر کتنی بلند تھی کیا کچھ وہ کرنا چاہتا تھا اس کی سیرت کیسی تھی کردار کیسا تھا اس کی عادتیں اس کے طور طریقے اتوار یعنی طور طریقے خاکی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت یعنی جس شخص کا خاکہ لکھا جا رہا ہے یعنی خاکہ جس شخص سے متعلق ہے اس کی ظاہری اور باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمائع اور صاف کا بیان کیا جائے جو اس کی انفرادیت اور پہچان کا ذریعہ ہو یعنی میں نے جیسا کہا کہ خوبیاں تو سبھی لوگوں میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں لیکن کچھ خوبیاں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی خاص ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی خوبیوں سے جانے جاتے ہیں ہوتی ہیں بظاہر نظر آنے والی اور باطنی بھی ہوتی ہے جن کا تعلق سیرت سے ہوتا ہے حسن سے نہیں ہوتا بلکہ سیرت سے ہوتا ہے اندرون سے ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہے ہمارے اچھے عادتیں اچھے اخلاق یہ سب جو ہیں یہ باطنی خصوصیات ہوتی ہیں باطن ہمارے اندر اندر کی جو چیز ہے اندر جو ہے اس کے لئے خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے میں اگر کسی کا خاکہ لکھ رہا ہوں تو کیسے لکھ سکتا ہوں اگر میں اس شخص کو جانتا ہی نہ ہوں اگر میرا اس شخص کے ساتھ وقت ہی نہ گزرا ہو یا کم سے کم وقت نہیں گزرا یا میں نے اس شخص کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے مجھے اس شخص میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے میں اس شخص سے متاثر ہی نہیں ہوں میرا میری جو ہے میں جو کچھ ہوں میں نے اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا ضروری ہے اس کے بارے میں معلومات بھی ضروری ہے اور قربت بھی قریبی بھی تاکہ اس کے بارے میں جو ہے میں صحیح معنوں میں خاکہ اس کا پیش کر سکوں اس کی ادھوری تصویر نہ پیش کروں ایک پہلو پیش کر دوں دوسرا چھپا جاؤں یا مجھے معلومی نہ ہو ایک موقع پہ میں نے اس کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا بہت بڑا عدیب تھا لیکن ایک موقع پہ میں نے اس کو کچھ ایسا کرتے ہوئے دیکھا جو مجھے غلط لگا لیکن میں نے اس کا دوسرا پہلو نہیں جانا کہ وہ بات صحیح تھی ان کی وہ جو کر رہے تھے تو اس طرح اسی لئے کہتے ہیں کہ قربت اور واقفیت دونوں ضروری ہیں خاکہ نگاری سوانہ نگاری سے مختلف ہے بہت اہم بات آئی ہے سوانہ نگاری کہتے ہیں کسی کی بائیوگریفی لکھنا اب بائیوگریفی تو پوری زندگی کی ہوتی ہے بائیوگریفی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک کے جو اہم اہم واقعات ہیں ان کو ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے ہے نا بائیوگریفی میں ایسا تو نہیں ہوتا پیدائش مال لو انیس سو پانچ میں ہوئی اور موت مال لی جی انیس سو نبے میں ہوئی تو میں سوانہ نگاری شروع کر رہا ہوں اور پہلے پہل انیس سو ستر کو کوئی واقعہ میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا پھر میں انیس سو نبے کے موت کا ذکر کرنے لگا پھر میں ان کی پیدائش کا ذکر کرنے لگا نہیں سوانہ نگاری آرڈر میں ترتیب سے چلتی ہے ترتیب وار پیدائش تعلیم و تربیت زندگی کے اہم واقعات خدمات عدبی خدمات جو کچھ کارنامے انہوں نے انجام دی ہے اس طرح سوانہ جو ہے وہ آرڈر سے ترتیب سے چلتی ہے تو یہ فرق کیا ہے کہ سوانہ حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے خاکہ لکھنے میں ترتیب نہیں دیکھی جاتی کہ پہلے جو واقعہ پیش آیا اس کو پہلے لکھا جائے اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے خاکے کے اندر اور نہ ہی تمام حالات و واقعات کا بیان کرنا ضروری ہے بلکہ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات کا بیان زمنی طور پر کیا جاتا ہے جو شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں نہ تو تمام حالات اور واقعات بس اہم اہم حالات اہم اہم واقعات بیان کرتے ہیں اصل مقصد اس شخص کی سیرت اس شخص کی صورت اس شخص کی عادت طور طریقے اس شخص کے اخلاق اصل مقصد انہیں دکھانا ہوتا ہے جو وہ خوبیاں جو اس میں خاص تھی اصل مقصد وہ ہوتا ہے واقعات بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس کو یہ واقعے سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے تو واقعہ بیان کر دیا جیسے مرزا مظہر جانے جانا کے واقعات کچھ بیان کیے تھے وہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ بھی خاکے کیسی شکل تھی حالانکہ بنیادی طور پر وہ خاکہ نہیں تھا خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے لیکن اس کی تحریر سے مرعوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اہم بات ہے میں کسی شخص سے بہت متاثر ہوں مولوی عبدالحق ہے اس کا خاکہ لکھا انہوں نے نام دیگ مالی اس کی خوبیوں کا ذکر کیا تو پتہ شایدہ کہ متاثر ہونا ضروری ہے وہیں مرعوبیت نہیں ہونی چاہیے یعنی میں کسی مالی جو بڑی شخصیت کا خاکہ لکھ رہا ہوں مولانا بلکلام کا خاکہ لکھ رہا ہوں تو مرعوب نہ ہو جاؤں کہ ان میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی راپ تاری کر لینا اپنے اوپر مرعوبیت کا مطلب یہ ہے یعنی سچائی کو بیان کرنے میں آدمی جو ہے وہ جھجک محسوس کرے سچ کو چھپا جائے ہے نا یہ مرعوبیت ہے اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدار ہو غیر جانبدار نظر آنا چاہیے ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ وہ کسی کی جانب لے رہا ہے سائیڈ لے رہا ہے جانب کہتے ہیں سائیڈ کو کہتے ہیں نا یار تو میری سائیڈ لے رہا ہے اس کی سائیڈ لے رہا ہے تاکہ لگے کہ ہاں یہ جانبداری نہیں کر رہا یہ سائیڈ نہیں لے رہا نیوٹرل ہے غیر جانبدار ہے ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آسکے گی اور مکمل تصویر کو سامنے لانا خاکے کا اصل مقصد ہے کیونکہ انسان جہاں اس میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں تو انسان فرشتہ نہیں ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں ان کمیوں کا ذکر کرنا کسی کی برائی کرنا نہیں ہوتا برائی نہیں کرنی چاہیے برائی کرنے کے مقصد سے تو غیبت ہو جائے گی پھر تو خوبیوں کا بیان جس طرح خوبیوں کا بیان مرعوبیت سے پاک ہو کہ خوبی بیان کرنے میں سچائی سے کام لے انصاف سے کام لے اور اس شخص کا روب اپنے اوپر تاری نہ کر لے اور روب تاری کر کے جو ہے بیجا جو ہے خوبیاں بیان کر رہا جو خوبی نہیں تھی اس کا بھی بیان کر رہا تو پڑھنے والا سمجھ جائے گا نہیں یہ خوبی تو اس شخص میں نہیں تھی اسی طرح جب خامیوں کا بیان کرے تو اس میں بھی غلو سے کام نہ لے اور ذاتی دشمنی سے کام نہ لے جلن حسد ان کا سہارا لے کر یہ نہیں کہ زبردستی جو خامی نہیں ہے وہ بھی بیان کر رہا بڑا چڑھا کر بیان کر رہا ہے کمی کو تو ذاتی دشمنی اور عنات کے پہلوں نہیں آنا چاہیے پرسنل کوئی انمیٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے خامیوں کے بیان میں بھی اپنایت کا حساس ہونا چاہیے اپنایت کا حساس نظر آنا چاہیے کہ لکھنے والا جس کا خاکہ لکھ رہا ہے اس سے اس کو ایک اپنا پن ہے لگاؤ ہے اور خامی کا بیان بھی اسی لگاؤ کے ساتھ کر رہا ہے اس مقصد سے نہیں کر رہا کہ ان کی میں بیزتی کرنا چاہتا ہوں یا ان کی برائی سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بلکہ صرف اس لیے کہ انسان کے طور پر ہر شخص خوبی اور خامیوں کا پتلا ہوا کرتا ہے اگلے لیکچر میں ہم میر باقر علی جو داستان گوتے ان کا خاکہ پڑھیں گے اس سبقوں میں یہی رک رہا ہوں شکریہ